انتہ قصبے کی شیف کالوری میں اپنی بیٹی کی نرمتہ سے ہتھیا کرنے والی اس کی ماں نے پولیس کے سامنے سوکار کیا میں نے بیٹی کو تو مارا لیکن پہلا ٹارگٹ پتی تھا گھٹنا کو لے کر ہر کوئی سطبد ہے واردات سے محلے میں لوگ سہمے ہوئے ہیں گھٹنا میں پرتکش ترشیر یہ وقت اس منجر کو سوچ کر سہم اٹھتا ہے گلی محلے میں لوگ اس کی چرچہ کر کے بھاوک ہو اٹھتے ہیں پولیس نے معاملے میں آروبی محلہ کو خوٹ میں پیش کیا وہاں سے اسے جیل پھیج دیا گیا ہے مہین پرتکش ترشیر سورہ پرکاش میڑا نے بتایا کہ صبح قریب دس بچ کر پندھرہ منٹ سے ساڑھے دس بجے کے بیچ کا سمیں تھا بالک سنگھم رو رو کر جور سے بہن کو بچانے کی گوہار لگا رہا تھا پڑوسی روہت میڑا کے ساتھ شیوراج ہڑا کے مکان کے باہر پہنچے تو مکھے دروازہ بند تھا ایسے میں پڑوس کے مکان کی چھت سے پہنچے تو نیچے دیکھا کہ ریکہ ہڑا اس کی تیرہ ورشیہ بیٹی سنجنہ ہڑا کو زمین پر پٹک رکھا تھا اور گردن پر پیر رکھ رکھا تھا شور مچانے کے بعد بھی اس نے ایک بار بھی اوپر کی طرف نہیں دیکھا اسے میں دونوں بھاگ کر چھت سے نیچے آئے تب تک مکان کے باہر بھیڑے قطرت ہو گئی لوگوں نے دروازہ توڑ کر اندر پہنچے تو ریکہ ہڑا بالکہ کو چھوڑ کر اس کے پیچھے دوڑنے لگی ایسے میں وہ مکان سے باہر آگئی تب تک اس کا بڑا بیٹا وہاں پر پہنچ گیا تھا معاملے میں سوچنا ملتے ہی پولیس بھی موقع پر پہنچی